دانسکار بول کلاب آزاد ہے تیرے میں آبسار شرما تو ایک طرف راہول گاندھی بھارت میاں یاترہ کر رہے ہیں مگر دوسری طرف وپکشی گٹ بندھن انڈیا کو ایک کے بعد ایک جھٹکا لگ رہا ہے ممتہ بانر جی نے صاف کر دیا ہے کہ کانگریس کے ساتھ کسی بھی طرح کی سیٹ شیئرنگ نہیں ہوگی پششم منگال کے اندر اور یہی نہیں انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ اب وہ اکیلے پششم منگال میں چناب لڑیں گے مگر بڑا سوال یہ اور یہ ممتہ بانر جی سے بڑا جھٹکا ہو سکتا ہے کیا نتیش کمار جلد بھارتی جنتہ پارٹی کے پالے میں شامل ہو سکتے ہیں یہ سوال کیا جا رہا ہے اور اس بات کو لے کر اشارہ نتیش کمار لگاتار کر رہے ہیں کارپوری ڈھاکر جی ہاں ساماجک نیائے کے سب سے بڑے مسیحہ کارپوری ڈھاکر کو جیسے ہی بھارت رتم کا جو ہے پورسکار دیا گیا ہے اسی کے بعد سے بہار کی راجنیتی میں اتھل پتھل آ گئی ہے نتیش کمار کے بارے میں ایک عرصے سے کہا جا رہا تھا کہ وہ ایک بار پھر پالا بدل سکتے ہیں کیا اس بات کو لے کر آپ پختہ ثبوت ملنے شروع ہو گئے ہیں اس کی چرچہ کچھ دیر بعد مگر سب سے پہلے ممتہ بینر جی آج پترکاروں سے روبرو ہوئیں اور انہوں نے سابطور پر کہا کہ ہم نے اپنی طرف سے ایک فارمیلہ کانگریس کو دیا تھا جسے انہوں نے سرے سے خارج کر دیا یہی نہیں ہماری بات کو نہیں مانا جا رہا تھا راہل گاندی کی بھارت نیا یاترہ کے لیے کوئی نمنترن نہیں آیا یہ بھارت نیا یاترہ کہاں کہاں سے گزرنی ہے پشم منگال سے اس بارے میں بھی جانکاری نہیں دی گئی یعنی کی ممتہ بینر جی کانگریس سے صاف طور پر ناراض دکھ رہی ہیں اور یہ انڈیا گٹ بندھن کے لیے اچھی خبر نہیں ہے ایک طرف بھارتی جانتہ پارٹی سے مقابلے کی بات کی جاری ہے مگر دوسری طرف گٹ بندھن دھیرے دھیرے بکھر رہا ہے سنیے ممتہ بینر جی نے کیا کہا دوستو ستروں کے مطابق گٹ بندھن نہ ہونے کی کئی وجہ تھی دوستو پہلی وجہ کانگریس اپنی طرف سے جن سیٹوں کی مانگ کر رہی تھی یا جتنی سیٹوں کی مانگ کر رہی تھی ٹی ایم سی یعنی ترنمول کانگریس اس سے خوش نہیں تھی ٹی ایم سی کا مانگنا تھا کہ کانگریس اپنے راجنیتک وجود اپنی راجنیتک حیثیت سے زیادہ سیٹوں کی مانگ کر رہی ہے دوسری طرف ادھیر رنجن چودری کانگریس کے نیتا جو آئے دن روز ممتہ بینر جی پر حملہ بولتے رہتے ہیں یہ بات سب کے سمجھ کے پرے تھی جب ممتہ بینر جی انڈیا گڑ بندن کا حصہ ہے تو بڑا سوال ادھیر رنجن چودری آخر کیوں پر حملہ بولتے ہیں اور بات یہاں نہیں رکھتی کیونکہ ہمیں نہیں بولنا چاہیے ابھی کل ہی پریس کانفرنس میں راہل گاندھی نے باقاعدہ کہا تھا کہ ممتہ بینر جی کے ساتھ ان کی اچھے رشتے ہیں اور انہوں نے بھارت نیا یاترہ میں بھی ان کا سواگت کیا تھا مگر دوسری طرف ادھیر رنجن چودری لگاتار ممتہ بینر جی خلاف بیانات دیتے رہے تو ایک بات تاہی ہے دوستو کہ گڑ بندن کو لے کر خبر بہت اچھی نہیں ہے جہاں تک وپکشی گڑ بندن انڈیا کی بات کریں کیونکہ اس بات کو لے کر بھی خبریں آ رہی ہیں کہ اب پنجاب کے اندر بھی عام آدمی پارٹی اکیلے چناف لڑے گی اور ہو سکتا ہے کہ کانگریس کے ساتھ یہاں پر کسی طرح کا گڑ بندن نہ ہو کیا دلی میں بھی یہی ہوگا کیونکہ اگر دلی میں بھی یہی ہوتا ہے تو ظاہر سے بات ہے دوستو یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا جھٹکہ لگے گا مگر بڑا سوال بیہار میں کیا ہوگا کیونکہ بیہار میں اگر راجد اور جنتہ دل یونائٹڈ اور ساتھ میں کانگریس یہ سب ملکے ایک ساتھ شناب رہنگے نا تو یقیناً بیہار میں بھاجپا کو چنوٹی دی جا سکتی ہے مگر اب جیسے ہی ساماجک میاہ کے مسیحہ کرپوری ڈھاکر کو بھارت رتن دیا گیا ہے اس کے بعد سے سکھ بگاہت شروع ہو گئی ہے میں آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں نتیش کمار کی پرتکریہ اور تیجسوی یادف کی پرتکریہ دونوں میں زمین آسمان کا پر ہے اور میں آپ کو بتلانا چاہوں گا کہ کل جیسے کرپوری ڈھاکر کو بھارت رتن کے پورسکار کا اعلان ہوتا ہے تو نتیش کمار ٹویٹ کرتے ہیں سوشل میڈیا ایکس پر بیان جاری کرتے ہیں ایک گھنٹے بعد اسے ہٹا دیتے ہیں مگر ہٹا کر وہ ایک دلچسپ جانکاری ایڈ کرتے ہیں اور وہ کیا دلچسپ جانکاری ہے وہ پردھان منتری نریندر موڈی کو اس کا شکریہ آدھا کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے جو پہلا بیان دیا تھا اس میں پردھان منتری کا ذکر نہیں تھا اور دوسری طرف تیجسوی یادف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دباو یعنی کہ راجد کے دباو کے چلتے کرپوری ڈھاکر کو بھارت رتن دینا پڑا یعنی کہ تیجسوی یادف کچھ اور کہہ رہے ہیں نتیش کمار کچھ اور کہہ رہے ہیں نتیش کمار کا کیا بیان ہے دوستوں آپ کے سکرینز پر غور کیجئے کیا کہہ رہے ہیں نتیش کمار پور مکھے منتری اور مہان سماج وادی پارٹی نیتا سورگیے کرپوری ڈھاکر جی کو دیش کا سروچ سمبان بھارت رتن دیا جانا ہاردک پرسندتہ کا بشہ ہے کے اندر سرکار کا یہ اچھا نرنہ ہے سورگیے کرپوری ڈھاکر جی کو ان کی سووی جینطی پر دیے جانے والا یہ سروچتم سممان دلتوں ونچتوں اور اپیکشت طبقوں کے لیے سکاراتمک بھاو پیدا کرے گا ہم ہمیشہ سے ہی سورگیے کرپوری ڈھاکر جی کو بھارت رتن دینے کی مانگ کرتے رہے ہیں ورشوں کی پورانی مانگ آج پوری ہوئی اس کے لیے ماننی پردھان منتری گوھر کیجے گا اس کے لیے ماننی پردھان منتری شری ناریندر مودی جی کا دھنے باد پہلے جو بیان انہوں نے دیا تھا دوستوں اس میں ناریندر مودی کا کہیں ذکر نہیں تھا دوستوں کرپوری ڈھاکر جی کو جو بھارت رتن دیا گیا ہے اسی اپلکش میں آج جنتہ دل یونائٹڈ کی ایک بڑی صبح پٹنا میں بھی بولائی گئی اور یہاں پر بھی نتیش کمار کی طرف سے کئی اشارے کئی سنکیت گئے جس سے راجنیتک گلیاروں میں بھوکم پا گیا ہے صبح میں دیا گیا بیہار کے مکہ منتری نتیش کمار کا بیان آج کل بہت لوگ اپنے پریوار کو بڑھاتے ہیں آج لوگ اپنے اولاد کے لیے کتنا کرتے ہیں جن نائک کرپوری ڈھاکر نے ایسا کبھی نہیں کیا ان کے جانے کے بعد ہم نے ان کے بیٹے رامنا ڈھاکر کو سانسد بنایا سال دو ہزار پانچ میں جب ہماری سرکار آئی اس کے ایک سال بعد دو ہزار سات سے لے کر ہر سال ہم سبھی سرکاروں کو لکھتے رہے کہ جن نائک کرپوری ڈھاکر کو بھارت رتن دیا جائے میں کیندر سرکار اور پردھان منتری ناریندر موڈی کو بدھائی دیتا ہوں کہ انہوں نے یہ سویکار کیا تو ایک طرف نتیش کمار ہے دوستو وہیں دوستی طرف تیجسوی یادب نے بھی اس کا سواگت کیا مگر نتیش کمار سے بلکل جدہ ان کا بیان تھا بقول تیجسوی یادب یہ لالو پرساد یادب کے دباب کے چلتے ہی بھارت رتن دیا گیا ہے یہاں پر وہ پردھان منتری کو اس کا اشریعہ نہیں دیتے ہیں یعنی کی نتیش الگ لہجے میں بات کر رہے ہیں اور تیجسوی الگ لہجے میں سنیے دلانے کی مانگ دشو کو پرانی ہے اس کے لئے لگتا ہمارا دھن ہمارے پتا راستر دھیک شادن دیلالو جی ماننے مکہ منتری جی کئی اینے ورشت سواجوادی نیتا میں سوائم اس کی مانگ کرتا رہا ہوں اور جس حساب سے نئی مہاگر مندن کی سرکار نے جاتی ادھارت گننا کرا کر کے جو اسی کے انپاعت میں 75% آرکشن دلائیا ہے پڑھایا ہے اسی کے دباؤ میں آج اس مانگ کو پورا کرنا پڑھا ہے تو دوستوں اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ انڈیا گڑھ بندھن میں زبردست دراریاں رہی ہیں کیونکہ اس وقت انڈیا گڑھ بندھن کے اندر اتنے انتر ویرود ہیں کہ انہیں دور کرنا ناممکن ہو گیا ہے راحل گاندھی اپنی نیا یاترہ پر ہیں نیا یاترہ کر رہے ہیں اس وقت قائدے سے انہیں ان مددوں کو سمبودھت کرنا چاہیے تمام جو انڈیا کے گھٹک دل ہیں ان سے باتشیت کرنا چاہیے نتیش کمار کو لے کر جو لگاتار اشارہ ہو رہا ہے جس طرح کے سنکیت آ رہے ہیں انہیں ترند پٹنا جا کر ان سے ملنا چاہیے مگر وہ ایسا نہیں کر رہے ہیں اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ نتیش کمار بھی جلد ایک قرارہ جھٹکا دے سکتے ہیں انڈیا گڑھ بندھن کو مگر میں جانتا ہوں آپ کے ذہن میں سوال ہوگا کیونکہ گرہ منطری امیت شاہ پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ کسی بھی قیمت پر نتیش کمار کو جو ہے واپس نہیں لیا جاگا یہی بات گریرات سنگھ نے بھی کہی تھی مگر پچھلے کچھ دنوں سے امیت شاہ کے رویے میں ایک نرمی آ رہی ہے امیت شاہ کے رویے میں بھی تبدیلی آ رہی ہے یہاں تک کی جنتادل یونائٹڈ کے نیتاؤں نے بھی یہ کہا کہ امیت شاہ نے ایسی کوئی بات پردے کے پیچھے کچھ ہو رہا ہے نتیش کمار اور پردھان منطری نریندر مودی کے بیچ جس کے ذریعے جلد ایک بڑا اعلان ہو سکتا ہے یعنی کہ بیہار میں انڈیا گٹ بندھن کو ایک قرارہ جھٹکا کیونکہ دوستو اگر جنتادل یونائٹڈ اور راجد اور ساتھ میں کانگریس چناؤں ایک ساتھ لڑتی ہیں تو اس کا اثر زمین پر پڑ سکتا تھا مگر اب دیکھنا یہ ہے کہ جاتی جنگڑنا کو لے کر جس طرح سے تیجسوی اگر ہوئے تھے جس طرح سے اس مدے کو لگاتار سامنے لا رہے تھے کیا کرپوری تھاکور کو جو بھارت رتن دیا گیا ہے وہ اس کی کاٹ ثابت ہو سکتا ہے کیا جاتی جنگڑنا کے مدے پر جس طرح سے تیجسوی یادو اپیل کر رہے ہیں جس طرح سے راحل گانڈی اپنے ہر پریس کانفرنس اپنی ہر صفحہ میں اس کا ذکر کرتے ہیں کیا نتیش کا آنے والے وقت میں سمبھاوت طور پر بھاچپا کے پاس جانا کیا اس کا کاٹ ثابت ہو سکتی ہے دوستو میں جانتا ہوں کہ اس وقت میں بہت کعاسوں میں بات کر رہا ہوں مگر ہمارے سامنے ممتابینر جی کی مثال ہے نتیش کمار کو لے کر بھی ہمیں زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا وہ جلد اس بات کا اعلان کر لیں گے اور اگر ایسا ہوتا ہے تو بیہار میں انڈیا گڑ بندھن کو لگ سکتا ہے ایک قرارہ جھٹکا اور بھاچپا نہیں چاہتی کہ کسی بھی قیمت پر جنتا دال یونائٹڈ اور آر جیڈی ساتھ رہیں کیونکہ اگر یہ دونوں ساتھ رہتے ہیں تو چناؤوں میں بھارتی جنتا پارٹی کے لیے جیتنا مشکل ہو جائے گا ان چالیس سیٹوں پر جیتنا بہت مشکل ہو جائے گا جہاں پچھلی بار بھاچپا کو 38 سیٹیں ملی تھوں بہت دلچسپ دور پہ انتظار کرنا ہوگا دوستو اب اسار شرما کو دیجئے اجازت نمسکار